السلام علیکم بول وزیر آباد نیوز کے ساتھ میں ہوں سناؤسین چلتے ہیں خبروں کی جانے وزیر آباد سے ہمارے بیروہ چیف فہد اللہ بٹا کی رپورٹ کے مطابق سرکاری سکولوں میں میاری تعلیم فراہم کرنے کے لیے تمام تر وسائل بروہ کار لائے جائیں گے تعلیم کے ذریعے دنیا کے تمام مسائل ہو سکتے ہیں انسان کا کردار اور وزن ہی اس کو بلندیوں تک لے جاتا ہے گزشتہ پچیس سالوں سے غریب اور میند کشوں کے بچے بورٹ میں عالی تعلیم حاصل کر رہے ہیں نجی تعلیم اطارے تعلیم کو عام کر کے حکومت کا ہاتھ بٹھا رہے ہیں مسلم ہینز کے شعبہ تعلیم میں گران قدر خدمات پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں آئشہ کہن کالیج آف کمپیوٹر سائنس اینڈ ڈسائن ٹیکنالوجی سودرہ اور گردنواہ کے لوگوں کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں جہاں تعلیم کے ساتھ فنی مہارہ دے کر موشے کا ایک اہم فرد بنایا جائے گا ان خیالات کا اظہار سبائی وزیر تعلیم رانہ سکندر حیات اور شیئرمین مسلم ہینز انٹرنیشنل صاحبزادہ سید لخت سنین شاہ اور آئشہ کہن نے مسلم ہینز ایڈوکیشنل کمپلیکس سودرہ میں آئشہ کہن کالیج آف کمپیوٹر سائنس اینڈ ڈسائن ٹیکنالوجی سودرہ کے اتتاہی تقریب کے موقع پر کتاب کرتے ہوئے کیا اس موقع پر نائجیریا کے کمیشنر منسٹری آف بیسک اینڈ سیکنڈری ایڈوکیشن لوگا سٹیٹ گورنمنٹ جامیوں طولانی علی بلوگن ایم پی اے چودری وکار احمد چیمہ لاو منسٹر آکف تاہر سیکٹری الیکشن کمیشنل پاکستان سید آصف حسین شاہ سسٹن کمیشنر محمد نوید حیدر شرازی سید محمد صفی آسم چند پیر شاہ کنٹی ڈریکٹر صاحب زادہ سید زیاد نور شاہ سید آل احمد امیر امان ہنزائی پروجیکٹ منیجر امجد محمود صدیقی واجد نائم سابق چیرمن حاجی محمد سلیم دولہ ملک محمد یوسف چاند مظفر اقبال چشتی مسلم لیگ نون کے سینر رہنما برگیڈی ریٹائر بابر اللہ الدین زلی سیکٹری طلاعات انشریات میان مدسر نظی ناصر محمود اللہ والے خواجہ احمد ملک محمد شکیل افتخار حسین صدیقی ایریا منیجر رانہ عمر فاروق انجینئر محمد تارک نائم کیسر نجمی تارک جوید ملک سمیت موسیزین علاقہ نیکسی ارتدات میں شرکت کی آئیشہ کہان اور جامیو تولانی علی بالوگر نے کہا ہے کہ تعلیم کے فروغ میں مسلم ہینڈز انٹرنیشنل نمائی مقام ہے سکول کالیج اور ایڈکیشنل کمپلیکس میں طلبات کو تعلیم حاصل کرتے دیکھ کر ایک روحانی سرور حاصل ہوتا ہے مسلم ہینڈز انٹرنیشنل نے پاکستان دنیا بھر کے پسماندہ دور دراز علاقوں میں تعلیم کے فروغ کے لیے سکول کالیجز ہی نہیں بلکہ تعلیم کے قلعے بنائے ہوئے ہیں جہاں غریب مستق بچے بچوں کو انرسٹری سے ڈگری لیول کی فری تعلیم اور بوڈنگ کی سہولیات فرام کی جاری ہیں مسلم ہینڈز انٹرنیشنل کی دنیا بھر میں عوام کی فلاب عبود کے پروجیکٹ سے انسانی خدمت کے میراج کو چھو رہے ہیں مسلم ہینڈز انٹرنیشنل جیسے ادارے کے ذریعے پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے دیگر مالک میں علم دوستی کی شما کو روشن کیا ہوا ہے زربات سے ہمارے ڈسٹیک رپورٹر ارسل سجاد کوکر کی رپورٹ کے مطابق اسی حکومت نے چلنا ہے اور پانچ سال چلنا ہے پیپس پارٹی نے پارلیمانی عوضے لیے ایگزیکٹیف عوضے نہیں لیے تاکہ نون لیگ یک سوئی سے اپنی پالسی پر امدرامت کرے سینئر رہنما پاکستان پیپس پارٹی کمر الزمان کائرہ کا حلقہ پی پی چھتیس کے علاقہ جہام والا میں صدر پی پی نیو یارک زفر چٹھا کے دیرہ پر نون لیگ کے امیدوار کی کارنر میٹنگ سے کتاب تاکہ پی پی چھتیس میں مسلم لیگ نون کے امیدوار ادنان افضل چٹھا کی الیکشن کمپین کے موقع پر پیپس پارٹی کے سینئر رہنما کمر الزمان کائرہ کا جہام والا میں صدر پیپس پارٹی نیو یارک زفر چٹھا کے دیرہ پر کارنر میٹنگ سے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی عوام بھی بڑے جسکورے ہو گئے ہیں ہم مسالے دار خبریں بڑے شوق سے سنتے ہیں حالانکہ وہ خبریں ہمارے ہی خلاف ہوتی ہیں بڑے تفسریں ہو رہے ہیں یہ کمزور حکومت کا اب تک چلے گی ہم حکومت کے ساتھ ہیں لیکن حکومت میں نہیں ہیں ہمارے وزارتیں نہ لینے کو کئی رنگ دیے گئے ہیں اسی لیے ہم نے زمنی انتخابات میں نون لیگ کی چھوڑی گئی نشیستوں پر مل کر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے بیپس پارٹی حکومت بنانا چاہتی ہے تو ہم مجبور کر سکتے تھے ساجشیں کر سکتے تھے ہم نے پہلے اس سے جماعت سے کہا جس کے پاس اکشریت تھی جبکہ اس جماعت نے حکومت نہیں بنائی تو ہم نے نون لیگ سے کہا حکومت بنا لے ہم حکومت کے ساتھ ہیں حکومت میں نہیں ہیں جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں ہمارا منڈر چوری ہوا وہ دوسرے کا منڈر تسلیم کرنے کو تیار نہیں تریکن صاحب والے دوسری جماعتوں جن کو پاکستانی عوام نے ووٹ دیئے ان کو بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں وہ کہتے ہیں جو ووٹ پی ٹی آئی کو ملا ہے صرف وہ پاکستانیوں کا ووٹ ہے باقی ووٹ کسی اور کے ہیں جو کہ ایک مذہب کا خیز منطق ہے پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ صرف ہاں پاکستان کے وفدار ہیں یہ سوچ یہ رویہ اگر کسی شخص کے اندر آ جائے تو وہ ایک گھر نہیں چلا سکتا ملک کیا چلائے گا ہماری جماعتیں بھی ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتی ہیں مگر ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں شہید مطرمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف جلاوطنی میں تھے تو شہید بی بی نے کہا میاں صاحب ملک کی خاطر اپنی لڑائیاں ختم کرنا ہوں گی ملک میں جمہوریت اور استحقام لانے کے لیے اصولی فیصلے کرنا ہوں گے بادزا لیگی امیدوار نانفزل نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر حلقہ میں آپ لوگ ترقی چاہتے ہیں تو مجھے ایک موقع ضرور دیں میں آپ کو مئوس نہیں کروں گا میرے مخالف امیدوار نے اپنے ناظم کے دور میں کچھ نہ کیا اب وہ کیا کر لیں گے حکومت مسلم لیگ نون کی ہے تو عوام ہمیں ہی وورڈ دیں گے واقعہ میں منتخب ہو کر علاقہ کے لیے کچھ کر سکوں اس موقع پر سابق ایم این ایفتخار چیما زفر چٹھا اجاز سما اجاز چیما ایڈوکیٹ بیگم تلل شوکت اور دیگر نے بھی خطاب کیا ادنان افزل چٹھا نے پیپس پارٹی کے امیدوار کے حماعت کے اعلان پر ان کا شکریہ ادا کیا تقریب میں چودے اجاز چیما ایڈوکیٹ زیشان سندو فیصر رشید گوجر آصف چیما علی زفر چٹھا صدر پی وائی اوز وزیراباد رینما پی پی مہر شکیل الرحمان آف ننکانہ سہائی میڈم شہناز کنول چودری وقاس منشا پرنس سمیہ لائک احمد صدر سوشل میڈیا لاہور امتیاز احمد چٹھا اور دیگر نے شرکت کی وزیراباد سے ہمارے سٹی رپورٹر حضر افران کی رپورٹ کے مطابق تحریک انصاف کے رینما ایم این ایٹ چودری محمد احمد چٹھا نے نیٹی میریش حال میں تحریک انصاف کے مقامی رینما انصاف لائرز فورم کی عرقین اور زیلہ وزیراباد زیلہ گجرانوالہ بار کے تحریک انصاف کے حمایتی وقلا سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آٹھ پر وی کو جنرل الیکشن میں بدترین دھاندلی کی گئی اور وفا کی صوبائی حکومت دھاندلی کی پیداوار یہ ہے جالی میڈیٹ کے ساتھ حکومت بنا کر آئے ہیں قوم جانتی ہے کہ حقیقی طور پر ہم جیتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح فورم سنتالیس کو روک کر جنرل الیکشن میں نتائج تبدیل کیے اسی طرح اب پھر حکومت غیر آئینی غیر قانونی راستہ اختیار کر کے پی بی چھتیس کے زمنی انتخاب میں دھاندلی کی منصوبہ بندی کر رہی ہے پولس گردی سے تحریک انصاف کے کارکنان کو دھمکایا جا رہا ہے کارنر میٹنگ سے تک نہیں کرنے دی جاری ہے اور مبینہ طور پر پریزائنڈنگ افسران کو سیرے سے ہی فورم پینتالیس مہیاں نہ کیا جا رہا ہے ہمیں ذرائے سے معلوم ہو چکا ہے کہ شکست خورتہ اناثر دھاندلی کی مکمل تیاریوں میں ہیں جو ہم انشاءاللہ ناکام بنا دیں گے اس موقع پر صدر ڈسٹرک بار اسوسییشن رانا خلیل احمد خان ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ وہ کھلائی ہوئے حکمران جو حربہ بھی استعمال کریں ہم اسے ناکام بنائیں گے اور عوامی منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو موں کی کھانا پڑے گی زلی صدر انصاف لائرز فورم وقاس افزل چٹھا ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام کرنے والے چاہے جتنے بھی طاقتور ہوں ان کو ناکام ہونا ہی پڑتا ہے یہ قانون قدرت ہے اور ہم جالی حکمرانوں کو باور کروا رہے ہیں عوام کا فیصلہ ہی اصل فیصلہ ہے پولس گردی یا دھاندلی کی کوششیں آپ کو ارسوا بھی کرے گی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم بھی ٹھہرائیں گی ہم دھاندلی کرنے والے ناصر کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے زلی صدر تحریک انصاف وزیرا بار چودری محمد افضل چیما نے کہا ہے کہ قوم جانتی ہے کہ یہ حکمران جولی ہیں اور عوامی منڈیٹ پر ڈاکہ مار کر آئے ہیں پی پی چھتیس کا زمنی الیکچن ریفرینڈم ہوگا اکی سپریل کا سورج تحریک انصاف کی حمایتی آفتہ امیدوار چودری محمد فیاض چٹھا کی نویت لے کر تلو ہوگا سودورہ سے ہمارے رپورٹر آنہ آرف کی رپورٹ کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کے زلی سیکٹری اطلاعات نشریات میاں مدسر نصیر نے کہا ہے کہ وزیراعالہ پنجاب میڈم مریم نواز شریف کی ہدایت کے مطابق صبح بھر میں عوام کو بنیادی سہولتیں فرام کرنے کے لیے جنگی بنیادہ پر بڑی تیزی سے کام جاری ہے وزیراعالہ کا مشن عوام کو ان کی دہلیز پر سہولتیں فرام کرنا ہے انہوں نے صبح کی ہر گلی محلے کو صاف رکھنے کی ہدایت جاری کی ہیں جس پر بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے حکومت جب بھی برسر اقدرائے آئی عوام کے لیے خوشحالی اور ترقیقہ پیغام لے کر آئی وزیراعالہ مریم نواز شریف پنجاب میں سب تعلیم کی تعمیر تعلیمی اداروں کی اپگریڈیشن میں خصوصی دلجسپی لے رہی ہیں اور تمام پروچیکٹس میں شفافیت کی عمل کو مدد نظر رکھ کر کیا جا رہا ہے پاکستان مسلم لیگ کے رہنما اور سابق شیئرمین بلدیہ وزیراعباد بابو شیب ادریس نے کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نور مہنگائی کی چکی میں پستے متوسط اور غریب طبقے کے زخموں پر مرہم رکھے گی وزیراعالہ میاں محمد شہباز شریف کی ولولہ انگیز قیادت میں ملک تعمیر و ترقی کے مناظر تیہ کرے گا ملکی بہران اور عوامی مسائل کے حل کے لیے میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف عوامی ایجنڈا لے کر میدان میں آئے ہیں مسلم لیگ نون ہی وطن عزیز میں معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات عمل میں لارہی ہے میاں محمد شہباز شریف ملک کو مسائل کی بھور سے نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور انشاءاللہ ملک کی معاشت کو دوبارہ بحال کریں گے پی ٹی آئی نے اپنے دور حکومت میں جو عوام کے ساتھ ظلم کیے مسلم لیگ نون ان کا ازالہ کرے گی میاں محمد شہباز شریف مہنگائی بھروسکاری کے برتے ہوئے توفان کو رکیں گے اور ملک کو ترقی کی شہرہ پر گامزن کریں گے معاشت کی گرتی ہوئی ساکھ کو بچانے کے لیے اپنا موثر اور مطارق کردار ادا کریں گے پی پی چھتیس کی زمنی الیکشن میں بھی انشاءاللہ مسلم لیگ نون ہی جیتے گی مزید نیوز اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے بول وزیر آباد نیوز